سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کہ کمیشنرز کے ساتھ مل کے بجلی کے اس بہران کے بعد جو لا انڈ آرڈر سیچویشن اور اوورال عوام کی جان و مال کے تحفظ کے ساتھ جوڑی ذمہ داری تھی اس کو نباتے ہوئے ساری صورتحال کا خود جائزہ لیتے رہے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہان بورڈ رہتے ہوئے ہم نے بڑے شہروں میں بجلی کی فراہمی اور بحالی کو ترجیح دی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مرحلہ وار بجلی کی اس بحالی کا جو سلسلہ ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے ابھی چند لمحے پہلے ایک اپ ڈیٹ ہم نے لی ہے نپی سی سے تو جو پنجاب کے میجر سٹیز ہیں ان میں الحمدللہ بجلی کی انٹرپٹڈ سپلائے جو ہے اس کو بحال کر دیا گیا ہے نائن ڈویئن ہیڈکوارٹرز جو پنجاب کیا اس میں سے سیون کے اندر بجلی انرجائز ہو چکی ہے سوائے ڈی جی خان اور بہاولپور کے جو ہمارے چھوٹے شہر ہیں اس میں ابھی تک ہنڈر پرسنٹ بجلی کی ترسیل اور اس کی جو بحالی ہے وہ نہیں ہو سکی لیکن اگلے چند گھنٹوں میں ہم پورا امید ہیں کہ وہ دہات کسبے بھی روشن ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو تھرمل جنریشن پہ ہمارا جو ہمارا جو اس وقت انحصار تھا جو شہر یا ادارے تھرمل پاور جنریشن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہاں پہ بھی چونکہ فیل حال انٹرپشن تھی اس کو بحال کرنے کے لیے ہمارے وفاقی ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ قائدی اعظم سولر پاور پروجیکٹ جو ہے اس کی بھی ابھی تک سٹیبلیٹی جو ہے ہنڈر پرسنٹ انشور نہیں ہو سکی لیکن شام تا ہم پور امید ہیں کہ سولر پاور پروجیکٹ کے ساتھ چلنے والا جتنا بھی ادارے شہر اور دیگر جو عوام کو سپلائی لائن اس سے فراہم ہو رہی ہے وہ انڈسٹری ہے یا ڈومیسٹری کنزیومر ہیں ان کو بھی جلد یہ سہولت دستیاب ہوگی یہ علاوہ جو چونکہ رات اب یہ ٹیکنیکی اور فنی وجہباد بنیاد پہ ایک دم سے جو فالٹ آیا اور اس کے بعد اس کو رپیئر کرنے کے لیے وفاقی سطح پہ دن رات انہوں نے کوشش کی اور یہ کوششیں ابھی بھی جاری ہیں لیکن ہمارے آپوزیشن کے ندان دوستوں نے اس کو بھی فاؤں کا اور اپنی سیاست چمکانے کا ذریعہ بنایا سوشل میڈیا پہ پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کی ایک دفعہ پھر کوشش کی گئی اور لوگوں میں بہام غلط فہمیاں اور غیر جکینی صورتحال اوبارنے کے لیے زہریلا پروپگنڈا کیا گیا اور سوشل میڈیا کا سہارا لے کے منگرد بے بنیاد اور جھوٹی خبریں جو ہیں ان کو پھلایا گیا تو یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے آپوزیشن کو اسے ترک کرنا ہوگا اور ہمارے پاکستان کے جو شہری ہیں ان کو بھی اپنے فرائز کی ادائیگی میں مزید ذمہ داری دکھانی ہوگی کیونکہ بحثیت قوم جب ایسے چیلنج آتے ہیں تو ان چیلنجز سے قومیں کٹھی لڑتی ہیں اور یہ کرائسز تھا کرائسز کو ایک اور کرائسز پیدا کر کے نیا کرائسز جنم دے کے اس کو مزید گمبیر نہیں کیا جاتا کرائسز کو مینج کیا جاتا ہے جس کے لیے اب تک جو بجلی کی بحالی ہے اس بات کاسی کرتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو مسلسل خود اس پوری بحالی کے نگرانی کی اور وزیر طوانائی کے ساتھ آن بورڈ رہتے ہوئے ہر صوبے میں بجلی کی یقسام بروقت اور فلف اور فہمی کے عمل کو یقینی بنایا اور جو میڈیا کے اندر پروپوگنڈا کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ کسی نے اس کو دہشت گردی سے جوڑا کسی نے اس کو حکومت کے جانے سے جوڑا کسی نے اس پہ اپنی اپنی مرضی کے سوشل میڈیا پہ تفسرے کیے میں ان سارے اپنے محبے وطن جو پاکستان کے اندر بسنے والے ہیں ان سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں دنیا کے ہر ڈویلپ کنٹریز میں بھی کانیڈا امریکہ یوکے اور ایون میڈل اسٹ میں بھی جہاں پہ بھی انرجی کا کرائسز آیا وہاں اس کو بحالی میں وقت لگا اور وہ وقت جو ہے وہ کسی بھی ہیلنگ اور رپیر کے لیے درکار ہوتا ہے ان کی آسرائیوں سے گریز کیا جائے اور جو آج کمیٹمنٹ کی ہے منسٹر انرجی نے کہ وہ جلد از جلد بیسٹ پاسیبل انیشیٹیوز کے ذریعے نہ صرف اس سپلائے لائن کو اور فیف اور ہر دہات کسبے سوبے اور شہر کو انرجیز کرنے جا رہے ہیں بلکہ اس واقعے کی تحقیقات بھی کرنے جا رہے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کا ہندہ کے لیے تدارک ہو اور لیکن فالٹ جو ہے اور اس حوالے سے کوئی بھی فنی اور ٹیکنیکی خرابی کسی جگہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے اس کو انیلائز کرنے کے لیے اس کے ڈیمیجیز کو ورال اسیس کرنے کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کی ریکمنڈیشنز اور اس کی جو تجاویز ہیں اور اس کے جو تحفظات ہیں اس کا انتظار کیا جائے اس سے پہلے خود ساختہ جو ایک ہمارا جلغار ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ اس سے آئندہ کے لیے ہم نہ صرف آوائیڈ کریں گریز کریں بلکہ ہم ایک بحثیت ذمہ دار شہری اپنا حصہ ڈالیں اس کرائیسز کو سیٹل کرنے کے لیے نہ کہ کرائیسز کے اندر ایک نیا کرائیسز ہم پیدا کریں آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ یاور بخاری صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ وہ اپنے محکمے کے حوالے سے جو ان کی جیہات ہیں حلف اٹھانے کے بعد اس صدارے کو انہوں نے کس سطح پہ لے جانے کا جو وزیر اللہ عثمان بزدار کا ویجن ہے اس کو کس طرح حقیقی تعبیر دیں گے عمران خان کی قیادت میں جو ریاست مدینہ کا خواب ہے اس کی کس طرح تکمیل کریں گے وہ خود آپ کو اس حوالے سے اب ساختہ جو ایک ہمارا جلغار ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ اس سے آئندہ کے لیے ہم نہ صرف آوائیڈ کریں گریز کریں بلکہ ہم ایک بحثیت زمدار شہری اپنا حصہ ڈالیں اس کرائیسز کو سیٹل کرنے کے لیے نہ کہ کرائیسز کے اندر ایک نیا کرائیسز ہم پیدا کریں آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ یاور بخاری صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ وہ اپنے محکمے کے حوالے سے جو ان کی جیہات ہیں حلف اٹھانے کے بعد اس صدارے کو انہوں نے کس سطح پہ لے جانے کا جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا ویجن ہے اس کو کس طرح حقیقی تعبیر دیں گے عمران خان کی قیادت میں جو ریاست مدینہ کا خواب ہے اس کی کس طرح تکمیل کریں گے وہ خود آپ کو اس حوالے سے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے